السلام علیکم میرا نام ہے حورش شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میں آج آپ کو گائیڈ کروں گا تھرمل پرنٹر کے حوالے سے یہ تھرمل پرنٹر کے حوالے سے یہ اکثر اوقات آپ کا کام جب چل رہا ہوتا ہے بلنگ چل رہی ہوتا ہے کاؤنٹر پر تو اکثر یہ پرنٹ دینا چھوڑ دیتا ہے اس میں پرنٹ آنا بند ہو جاتا ہے یا کبھی آپ سسٹم کو ری سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا یہ تھرمل پرنٹر بل نکالنا بند کر دیتا ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پرنٹر خراب ہو گیا یا لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا مسئلے کا حل کیا ہوگا اس ٹائم کام ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو بہت ہی سمپل اور ایزی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے آپ کا کنیکٹ ہوتا ہے اچھا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے چینل کو میرے سبسکرائب کیجئے گا تک کہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس ٹھرمل پرنٹر کی ایک یو ایس بی کیبل ہوتی ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورڈ میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹھرمل پرنٹر میں ایشو کیا آتا ہے کہ یہ پرنٹ دینا چھوڑ دیتا ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پریکٹیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میں اپنے سسٹم کو بھی کنیک کر لوں ساتھ میں تاکہ آپ کو میں اس کی ایک پروپر گائیڈ لائن ڈو کہیے آپ کے سسٹم سے کس طریقے سے اس کا لنک ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بہت ایدی میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ آ جائیں گے اپنے سسٹم میں کنٹرول پینل پر ٹھیک ہے کنٹرول پینل میں آپ آئیں گے کنٹرول پینل میں آنے کے بعد آپ کو آنا ہے ٹھیک ہے بہت ایدی میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جیسے آپ ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا یہ یہاں پہ پرینٹر شو ہو گا جیسے یہ میرے پاس ڈاؤنڈڈ ہے پی او ایس ایکس ترمل پرینٹر اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرینٹر میرے پاس آف لائن شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی سارے پرینٹر ہمارے آن لائن ہے نظر آ رہے ہیں اور یہ نظر نہیں آ رہے ہیں بہت لائٹ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ پرینٹر ہمارا آف لائن ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایک یشو تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پرینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاکومنٹس پینڈنگ رہ جاتے ہیں جس وجہ سے وہ پرینٹ دینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے اپنے پرینٹر پر پی او ایس پر ڈبل کلک کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ڈاکومنٹ آپ کو شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ پرینٹر میں آ جائیں گے یہاں پہ آپ کلک کریں گے کنسل آل ڈاکومنٹس ٹھیک ہو گیا کنسل آل ڈاکومنٹ پہ کلک کر گیا آپ یس کریں گے جیسے آپ یس کریں گے تو یہ آپ کا پرینٹر واپس سے اپنا نورمل روٹین پہ چلنا شروع ہو جائے گا پھر بھی اگر یہ آپ کا پرینٹر چاہتے ہیں پرینٹر پروپرٹیز میں پرینٹر پروپرٹیز میں آنے کے بعد یہ آپ دیکھتے ہیں جنرل شیرنگ پورٹس جو تیسرے نمبر والا کولم ہے پورٹس آپ پورٹس پہ کلک کریں گے اچھا پورٹس پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سسٹم ری سٹارٹ کرتے ہیں جو پرینٹر کی یو ایس بی کیبل ہوتی ہے میں آپ کو اگر دکھا دوں گا یہ جو پورٹ میں لگی ہوئی ہے اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ یہ چینج کر دیتے ہیں کسی اور پورٹ میں لگا دیتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں چلتا کیونکہ جب پرینٹر کا پورٹسordan ہوتا ہے تو ہمیشہ ایک ہی پورٹ میں استعال ہوتا ہے اور اس ہی چل رہا ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو چینج کر دیا توہ پ Prinٹر آپ teen نہیں چلے گا آپ کو دوبارہ سے جسٹر completion کرنا پ Catholics کر بstillے گا ہے تو اب میں دکھا تھا ہوں آپ کو کرنا ہوا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہcious بی میں پورٹس لیا کریں گے تو یہاں پہ یاکیی ایک پر ہو گئی ہے اس طریقے تاہر آپ نے ایک تک ہک جیسے ہی تکbal ہوں تو یہاں پہ چینج کرسکر ہے کے یو وی 002 ایک دوسری پورٹ کر دے گا تو آپ کو پھر جیسے ہی چینج کریں گے تو 002 پہ کلک کرنا ہوگا ابھی میں 001 پہ کلک کر کے اس کو اپلائے کروں گا اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد میں پرنٹ کا بٹن ری سٹارٹ کروں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اون اوپ کروں گا تو میرا پرنٹر آنا بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا یا آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ تمام ویڈیو ریلیڈیڈ ٹو پوائنٹ آف سیل میں آپ کو غائٹ کر سکوں اور بہت ایزی ون میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آگے جتنے بھی آپ ایشو فیس کریں گے اپنے بزنس کو لے کے وہ انشاءاللہ آپ کو میں سرچی رکھ کروا دوں گا تینکیو بیری مچ اللہ حافظ